میرے محترم بھائیو اللہ ایسے قربانی کو قبول نہیں کرتا قربانی کے لیے میرے محترم بھائیو اس جنس کا ہونا جس جنس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صرف انہی جانگروں کی قربانی کریں گے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا حکم دیا اور جن کو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہمارے لیے میار ہمارے لیے عصوہ ہمارے لیے نمونہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں کسی انسان کا عمل کسی گروہ کا عمل کسی جماعت کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں دلیل نہیں ہمارے لیے دلیل صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جنسوں کی قربانی کا حکم دیا اس میں اونٹ ہیں وہ چاہے نر ہو یا مادہ ہو اس میں گائے ہیں چاہے نر ہو یا مادہ ہو اس میں بیڑ چاہے نر ہو یا مادہ ہو اور اس میں بکرا چاہے ناری یا مادہ ہو یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کا حکم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور ہمیں بھی انہی جانوروں کے اوپر اکتفاہ کرنا چاہئے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی معمول رہا ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہ جانور جائز ہیں یہ جانور نجائز ہیں ہمارے لئے دلیل کیا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھنا جس چیز کا تمہارے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو تم نے کرنا ہے اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا منع کر دیا ہمیں اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے ہمارے لئے جو دلیل ہے جو حجت ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے